نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نالج میں دوستو اب بھارت یہ ڈیفنس کمپنی بنائے گی ایک ایسا ڈیفنس سسٹم جس کے بارے میں مادر چین سوچنے سے ہی بوکھلا جاتا ہے کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا دوں ابھی تک جتنے بھی ڈیفنس سسٹم ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر چائنہ کی خلاب کوئی ڈیفنس سسٹم کارگر ہوگا تو بھارت کا یہ مسائل ڈیفنس سسٹم ہوگا اور دوستو یہاں پہ اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی سپیڈ جان کر آپ بلکل چوک جاؤگے کیونکہ دسمندیس کے ائرکرافٹ ڈرولز بلکل اس سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے اور اگر اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی پرائس کی بات کی جائے گی تو واقعی میں اتنا سستا ڈیفنس سسٹم جو کی اتنا زیادہ کارگر ثابت ہوگا اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوٹس ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ ٹرنل کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائیے فوڈو چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور بے لیکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ تکے دوستو یہاں پہ بھارت ڈائنیمپک اور تھیلس مل کر ایک بہت ہی خطرناک مسائل ڈیفنس سسٹم کو تیار کریں گی اور اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہے اسٹار اسٹیک مارٹو اب تھوڑا سا آپ کنفید ہو جاؤ گے کہ آخر یہ تھیلس کون سی کمپنی ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کافی لوگ کو پتا بھی ہوگا لیکن جن لوگ کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں تھیلس ایک برٹس ہتھیار نرماتا کمپنی ہے بارے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے یہاں پہ تھیلس کے پاس ایک ڈیفنس سسٹم ہے جس کا نام ہے اسٹار اسٹیک لیکن دوستو یہاں پہ اسٹار اسٹیک کے بات اب بھارت اور تھیلس مل کر اس کا مال ٹو ورجن تیار کریں گی دوستو یہ مسائل ڈیفنس سسٹم کی اگر بات کریں تو یہ ایک سوٹ رینج ایر ڈیفنس سسٹم ہونے والا ہے جو کی دوستو مین پورٹیبل ڈیفنس سسٹم ہونے والا ہے یعنی کی دوستو ایک سینک اپنے کندھوں پہ رکھ کے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو ہر جگہ لے کے جا سکتا ہے اور دسمن کے چھکے چھڑا سکتا ہے اب یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ چائنہ اس کے نامات سے ہی بوخلا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ایک چیز جان لیجئے کہ کس وجہ سے چائنہ بہت زیادہ اس ڈیفنس سسٹم سے بوخلایا ہے پہلی بات تو دوستو اس ڈیفنس سسٹم میں لگنے والی مسائل کی رینج تو زیادہ نہیں ہے سات کلومیٹر ہی بتائی جا رہی ہے لیکن ان میں لگنے والی جو مسائلوں کی سپیڈ ہے وہ چار میک ہے یعنی کی دوستو ہائپر سوننگ مسائل سے سپیڈ کی صرف ایک میک ہی کم اس کی سپیڈ ہے اس سے دوستو چائنہ کا کوئی بھی فائٹر جوٹ ہو یا ڈرون ہو اس سے بچ کے نہیں جا سکنا اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھارت اور چائنہ کی جو سیما ہے وہ زیادہ تر پہاڑی ایریا پہ پڑتی ہے اور پہاڑی ایریا پہ جو فائٹر جٹ اڑتے ہیں وہ کافی کم اچائی پہ اڑتے ہیں اب ایسے میں اگر ایک سینک اپنے کندھوں پہ رکھ کر اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو لے کے جاتا ہے تو اس ایریا میں یہ بہت ہی جیادہ کارگر سابعت ہوں گے اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس ایریا میں بہت زیادہ بڑے بڑے ڈیفنس سسٹم لے جانا بہت ہی زیادہ مسکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھارت اس ڈیفنس سسٹم کو تیار کر رہا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کے اس ڈیفنس سسٹم کو لے کے نیچے کمیٹس موکن جائیے کمیٹس کیجئے اور ویڈیو سمابت کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چیل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائیے فٹوٹ چیل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہنج جائے بھارت